مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل آو صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے جہاد بغیر انفاق کے تو نہیں ہو سکتے اور انفاق کو بڑی عجیب شان سے بیان فرما ہے اَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِي ایک بات تو یہ ہے مال ہمارا ہے تم کو چند دنوں کے لئے بٹھایا ہے خرچ کرو ایک بات دوسری بات اَنفِقُوا لَهُمْ عَجْرٌ قَبِيرٌ جو خرچ کرے گا اس کو عجر بڑھا بلے گا دو تیسری بات نئی خرچ کرو گے نا تو مر جاؤ گے رہ جائے گا لِلَّهِ مِرَسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ چوتھی بات هُمَنْ يُقْرِضُ اللَّهِ قَرْضًا حَسَنًا چلو تمہارا صحیح ہمیں قرض دے دو ایک سیٹھ ساک سے چند دے کیسے حصول کرو اس کا دل مائل کرنا اس کو قائل کرنا یہ کوئی آسان بات ہے سیٹھ کو مائل کرنا جیسے ہرے پتر سے پانی نکالنا ہے سیٹھ دو چیزوں کو مانتا ہے ایک زور کو جانا مشرف سا بات ہے اور آپ اپیل کر لے تو یہ فوراں چیک لے جائے گا سر سر پس جی تھوڑے سا ہے دو کروڑے سر کیوں تاکہ وہ اس کو پھر اوکے کریں بہت ساری درخواستیں مالداران یا تو زور مانگتے ہیں اگر کسی کا زور ہے تو اس کو پیسے ملیں گے اور اگر زور نہیں ہے تو پھر اس کی معرفت ہونا چاہیے تعارف ہونا چاہیے کہ بڑی تعریف ہونے بڑے حضرت صاحب ہے جی بڑے اونچے حضرت صاحب ہے ایک دو تین ڈاک ہوئے ایک لمبہ چھوڑا ایسا چلتا ہے سفید کپڑے پہنتا ہے یہ مفتی شمس الدین ہے جی مفتی شمس الدین ہے مفتی شمس الدین ہے مفتی شمس الدین کیا ہے ڈاکوئی دین ہے ایک یہاں سیٹ ماللے میں میرے پاس آیا آج مفتی صاحب تشریف لائے تھے آپ سے ہی ملے تھے میں نے کہا میں نے تو لٹی ہے مار کے نکالا ہے اچھا 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 آدمی نہیں ہے میں نے سرائے مفتی محمود سب کا ساتھی رہا ہے ایسے کپڑے پڑے پہنتا ہے ایسے ایسے چلتا ہے جیسے بہت بڑی شب بالکل نل بٹر نل یہاں جہان کا بدنام زمانہ مال حرام برائے حرام رفت تو سیٹ کو یا تو شہرت چاہیے اور یا زور چاہیے یہ دو باتیں سیٹوں کو جلدی متاثر کر دی کہ جی ملکوں میں اس کے مورید رہتے ہیں اور بڑی بڑی کتابیں لکھی یا ایسے کھو ہوگی تو سیٹ صاحب بھی اس میں شامل ہو جائے گی اس کا بھی نام ہو جائے اگر یہ دو کام نہیں ہے نا تو یہ چار کام قرآن سکاتا ہے اس کو پہلے خود سمجھ لو تب جا کے فائدہ ہوگا پہلی بات یہ ہے کہ بھئی مال اللہ کا دیا ہوا ہے آپ کو چند دن کے لیے بٹھایا ہے تو اللہ کے دین پر خرص نہیں کرتے پہلے اس نکتے کو سمجھو دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم خرص نہیں کرو کہ رہ جائے گا وَلِلَّهِ بِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَلَا اَرْدُوَ تیسری بات یہ کہ بھائی قرص دے دو چلے تمہارا صحیح قرص دے دو وَمَنْ يُقْرِضُ اللَّهِ اللہ اس کا بدلہ دے گا اور پہلی بات پوٹی کہ ہم نے دیا ہے مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مَالَ مَارَا ہے تمہیں چند دن کے لیے بٹھایا ہے یہ طریقہ ہے کسی شخص کو دین کے کام کے لیے تیار کرنے کے لیے غلط باتیں نہ کیا کرو جس سے اسلام اور علم کی توہین ہو اور زیادہ محنت مخلوق پر نہ کرو خالق کے سامنے بند خاص بنو اور راک کے اندھیروں میں اس سے مانگو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آن نزول بتائے چورانوے اور ترتیب ستاوان تسبیح کرتی اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہیں وَهُوَ الْعَزِّيزُ الْحَكِيمَ وہ غالب اور حکمت والے ہیں لَهُو مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کا راجِ آسمان و زمین میں یُحِي وَيُمِيت وہ زندہ فرماتے ہیں اور مارتے بھی وَهُوَ الْعَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ قَدِيرَ وَالْأَوَّلْ وَالْآخِرُ وَالْضَاثِرُ وَالْبَاطِلِ وہ اللہ اول ہے وہ آخر ہے یعنی کوئی نہیں تھا اور اللہ تھا اور کوئی نہیں ہوگا اور اللہ ہوگا وَالْضَاثِرُ وَالْبَاطِلِ وَبِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمٌ شیخ عبدالحق محدث دیلوی بعض چیزوں میں ڈھیلا ہے شان ورشاہ لکھتے ہیں فَفِ الشَّيْخِ بَعْضُ الْجُنُوحِ الْمُحْدَسَاتِ حضرت شیخ شیخ عبدالحق میں کچھ میں اعلان بیدار کی ہے مدارد میں لکھا ہے کہ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْضَاثِرُ وَالْبَاطِلِ یہ پیغمبر کسی بات ایسا تو ایک عام طالب علم بھی غلط باتیں نہیں کرنا چھ جائے کہ ہندوستان کا سربراوردہ محدث لیکن ان کے بارے میں یاد رکھو ملالقاری اور شیخ عبدالحق یہ ناقل ہے ناقد نہیں ہے اچھی تک سب نقل جانتے ہیں نقل نہیں جانتے ہیں اور جو عالم ناقل ہو ناقد نہ ہو اس کی تحقیق پر اعتباد صحیح نہیں وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَامِ اللہ وہ ہے جس نے پیدا فرمائے آسمان و زمین چھے دن میں ثم مستوان علالہ عرش پھر وہ مستوی ہوئے عرش پر يَعْلَوْ مَا يَلَجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وہ جانتے ہیں جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے اس سے داخل تو بیج ہوتا ہے اور بارش کا پانی ہوتا ہے اور نکلتا فصل ہے پودے ہیں داخل ہوتا ہے اس میں اور پھر خارج ہوتا ہے وَمَا يَنْزُلِ مِنَ السَّمَائِ وَمَا يَعْرُجُ فِيَا اور وہ جو اترتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اترتا ہے مقادیر رزق و غیرہ صحت شفا اور چڑھتے ہیں نام آمال عجر ثواب انسانی زندگی وَهُوَ مَعَاكُمْ وہ تمہارے ساتھ ہے اَنَمَا كُنْتُمْ جَهَاں ہوں گے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَسِيرُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَبْبَادْشَاهَتْ وَعَاسْمَانُ وَزَمِينَ کی اللَّا کی ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَوْلُمُورِ اور اللَّا کی طرف لوٹتے ہیں سارے کام يُولِجُوا الْلَيْلَ فِي النَّحَارِ وَيُولِجُوا الْنَّحَارَ فِي اللَّيْلِ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں داخل کرتے ہیں دن کو رات میں وَهُوَا لِي مُمْ بِلَا تِسْسُدُورِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ایمان لِعَوْا اللَّا پر اس کے رسول پر کیونکہ انفاق تب مطبر ہے کہ ایمان ہو بغیر ایمان کے انفاق و جہاد کا کوئی اعتبار نہیں وَعَنْفِقُوا اور خرچ کرلو مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ اس مال میں جس کو بنایا ہے تم کو خلیفہ یعنی مال ہمارا ہے تم کو چند دن کے لیے دیا ہے تم مستخلفین ہو تو ہمارا مال ہمارے کہنے سے نہیں دیتے ہو فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَنْفَقُوا لَهُمْ عَجْرٌ قَبِيرٌ وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں اور خرچ کیا ان کے لیے بڑا عجر ہے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ مال ہمارا ہے تم کو چند دن کے لیے دیا ہے دے دو دوسری بات یہ ہوئی کہ خرچ کرلو بڑا عجر ملے گا تیسری بات آگیا ہے یہ وَمَعْ لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کیا ہوا ہے تم کو ایمان نہیں لاتے ہو اللہ پر وَرَسُولِ دُعُوكُمْ پیغمبر پکارتے ہیں تمہیں لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ کی مان لیاو رب پر وَقَدْ أَخَذَمِي سَاقَكُمْ اور تحقیق وہ لے چکے تم سے احاد انکنتم مومنین کہ اگر ہوتم مومن وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آیاتِمْ بَيَّنَاتِ اللہ وہ ہے جو تار کہیں اپنے بندے پر آیتِ وَاضِح لِفُرْجَكُمْ مِنَا الظُّلَمَاتِ لِالنُّورِ کہ نکالے تم کو اندیروں سے روشنی کی طرف وَعَنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ اور بے شک اللہ تم پر نرمی کرنے والے رحم والے ہیں وَمَا لَكُمْ اللَّهَ تُنْفِقُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ تو میں کیا ہوا ہے کہ خرص نہیں کروگے اللہ کے راستے میں وَالِلَّهِ مِرَاسُ وَالْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اب تیسری بات آگئی نہیں خرص کروگے تو اللہ ہی کہیں مِرَاس آسمان و زمین کی یعنی تم مر جاؤگے مالمی راست کی طرح ہمارے پاس رہے گا لَا اَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَا مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلِ برابر نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے خرص کیا فتح مکہ سے پہلے اور جہاد کیا قاتلہ جہاد کی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرص کیا اور جہاد کیا وہ بہت اونچے لوگے اولائے کہا اعظم درجتاً مِنَلَّذِينَ اَنفَقُوا مِنْ بَادُ وَقَاتَلُو وہ بہت بڑے درجے والے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے خرص کیا اس کے بعد اور قتال کیا فتح مکہ کے بعد جو فتح مکہ سے پہلے آ چکے ہیں انفاق و جہاد کے ساتھ وہ بہت اونچے لوگ ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اونچے اور یہ نیچے آپ بیزدتی کریں وَقُلَّوَوَادَ اللَّهُ الْحُسْنَةِ اور سب کے ساتھ وَعْدَاءِ اللَّهُ کا بہتری کا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَ اللَّهُ تمہارے عمال سے خبرداریں مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا یہ وہ چوتہ فیصلہ آگیا پہلے فرمائے خرچ کرو تم چند دن کے لئے ہو پھر فرمائے خرچ کرو ثواب ملے گا پھر فرمائے نہیں خرچ کرو کہ مر جاؤ گا رہ جائے اب چوتہ درگیا کہ چلو تمہارا مال صحیح لیکن ہمیں قرض دے دو مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرضا امدہ اح قرضا حَسَنًا اح سنلوم والو کو دے دبا کے خوایا دبا کے چائے پی ہر چائے اور آجائے گی ختم گئے جائے انشاءاللہ کم ہو گئی سنا ہے کم ہم کوئی چیز نہیں ہوگی تئیس تاریخ خودے کو جب دعا ہو جائے گی تئیس رمضان رات کو آپ کو چائے سے نہلا دیں گے دس دیکھ سب چائے کی دس دیکھ کالی چائے کی دس دیکھ کافی یعنی تم بھی یاد رب جم بھی کئی طورہ کر کے آئے ہیں لیکن پرچے بھی لیکن ہے ایسا نا کہ پرچہ آپ کا حالی ہو اور پھر چائے پڑو تو چائے پڑو تو ہاں نان بخور اور گڑس بزن سے کام نہیں چلے گا منزل لذی یقرد اللہ قردن حسنا اللہ وہ ہے جو کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض امدہ سبحان اللہ فیضائفہو لہو پس دو چند کر دے گا اس کے لیے ولہو اجرن کریم اس کے لیے عجر ہوگا عزت کا یومتر المومنین والمومنات وہ خرچ کرو اور جہاد کرو خرچ کرو نہیں خرچ کرو کہ تو خیامت آ رہی ہے جس دن دیکھیں گے آپ مسلمانوں کو مرد اور عورتوں کو یسا نورہم دوڑے گا ان کا نور بینے دیہم ان کے آگے اس سے مراد ایمان کا نور ہے وہ ابھی آئے مانے ہیں اور ان کی دائیں طرف بھی نور آگے آگے ہیں بشراکم اليوم خوشخبریے تمہیں آج کے دن جنت جنتوں کی شکل میں تجریم تحت ان انہار کے بہیں گے اس کے نیچے نہرے خالدی نفیاں بیشوس میں رہیں گے غالقوں الفوز العظیم یہ کامیابی بڑی ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں لِلَّذِينَ آمَنُوا مُسَلْمَانُوا مُسَلْمَانُوا مُسَلْمَانُوْ所َ یہ بری طرح قیلہ ان سے کہا جائے گا ارجو وراکم چلے جاؤ پیچھے واپس چل جاؤ دنیا میں یہ نور جو یہاں ہے یہ اصل میں وہاں سے آیا ہے اور اگر وہاں کسی کا ایمان نہ ہو تو یہاں اس کو نور نہیں ملے کہا جائے گا واپس چلے جاؤ فَلْتَمِسُوا نُورًا دونڈو وہاں نور یہاں نہیں ملے گا فَدْرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْحُرِن یہ گفتگو ہوتی ہوگی کہ کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان رکاوٹ دیوار امام مجاہد کہتے ہیں سور منہ حجاب لَهُ بَابٌ اس کا ایک دروازہ ہوگا بَاطِنْهُ فِيهِ الرَّحْمَ اندر اس میں رحمتیں ہوگی وَظَاهِرُهُمْ مِنْ قِبَلِهِ الْعَزَابِ اور باہر باہر سے سخت عزاب ایسی ایک جگہ ہوگی کہ باہر تو بہت تکلیف کی دیوار آگئی بیچ میں تو باہر میدان میں تو منافقین بھی ہے مسلمان بھی ہے کافر بھی ہے مومن بھی ہے وَظَاهِرُهُمْ مِنْ قِبَلِهِ الْعَزَابِ لیکن دیوار کے اندر جو سورا ہے کھڑکی ہے اس کے اندر جنت نظر آ رہی ہے جیسے آپ سخت گرمی سے آئے اور اچانک ایک کمرے میں جب تھنڈا ہو بہترین پنکہ چل رہا ہو ائر کنڈیشن ہو تو آپ کہتے ہیں بَاطِنْهُ الرَّحْمَ وَظَاهِرُهُمْ مِنْ قِبَلِهِ الْعَزَابِ اندر خوب آرام ہے اور باہر بہت تکلیف ہے یہ جو جامعہ ہے مدرسہ اس کے اندر کا جو نظام ہے وہ تو اور ہے جب آپ باہر دکھ لیں گے تو تکلیف ہے پائیں گے روڈ کا نظام بازار کا نظام بہت پریشانی ہے لوگ کو احباب بہت شکوے کرتے ہیں بَاطِنْهُ الرَّحْمَ وَظَاهِرُهُمْ مِنْ قِبَلِهِ الْعَزَابِ یُنَادُونَهُمْ منافقین آواز دیں گے مسلمانوں کو عَلَمْنَكُمْ مَاكُمْ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے قَالُوا بَلَا کہیں گے ہاں وَلَا كِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ لیکن تم نے فتنے میں ڈالا تھا اپنے آپ کو وَتَرَبَّسْتُمْ اور تم نے انتظار کیا وَرْتَبْتُمْ شَكِّیا وَغَرَّتْتُمْ الْأَمَانِيُّ اور تم کو دھوکہ ڈالا خواہشات نے حَتَّى جَابُرُ اللَّهِ یَا تَكِ خُدَائِ فَيْسْلَہَ آیا وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور تم کے دھوکے میں ڈالا اللہ کے بارے میں دھوکہ باز نے یعنی شیطان نے غرور الشیطان فَلْيَوْمَ لَا يُوْخَدْ مِنْكُمْ فِدِيَتُمْ پس آج نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی تاوان جرم وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُونَ اور کافروں سے مَأْوَاكُمُ النَّارِ تمہارا ٹھکانہ آگے ہی مولاکم یہی تمہارا یہ صحیح ہے اللہ اللہ تمہاری شان کے لائے کے مولا وَبِعِسَ الْمَسِيْرِ نَاکَارَ بَازْگَشْتِهِ عَلَمْ يَعَنِي لِلَّذِينَ آمَنُوا کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کو عَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کی جب جائے ان کے دل اللہ کی یاد سے وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقُ اور وہ جو اترائے حق قرآن وَلَا يَكُونُكَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُهُ نَبَنَيْ ان لوگوں کی طرح جن کو کتاب دی گئی تھی پہلے فَتْوَالَىٰ لَيْهِمُ الْأَمَدُ فَتْدَرَازُ ہوگئے ان پر مسافت فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ فَتْسَخْتُ ہوگئے ان کے دل فَقَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور اکثر ان کے فاسقے اَعْلَمُوا يَادْ رَكُوْا اَنَّ اللَّهِ يُحْيِ الْأَرْدَ بَادَ مَوْتِعَ بے شک اللہ آپ بات فرماتے ملکوں کو بنجرونے کے بعد قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْأَيَاتِ لَعَلْ لَكُمْ تَعْقِلُونَ ہم خوب بیان کرتے ہیں آیتیں تاکہ تم عقل سے کام لو اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں وَاَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَدًا اور وہ جو قَرَض دے گئے اللہ کو قَرَضْ عُمْدًا يُطَعْفُ لَهُمْ ان کے لئے عجر دوھرہ ہوگا وَلَهُمْ عَجْرٌ قَرِيمٌ اور ان کے لئے عجر عزت کا ہوگا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پر اس کے پیغمبروں پر اُلَائِ قَوْمُ الصِّدِّقُونَ یہ لوگ واقع سچے ہیں جن لوگوں نے اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تصدیق کی دید حق کی اور تصدیق کرنے والی عورتیں تو فرمائے اُلَائِ قَوْمُ الصِّدِّقُونَ ایمان کی وجہ سے یہ سچے ہیں وَالشُّهَدَاءُ اِنَّ رَبِّهِمُ یہی گوائی دیں گے رب کے حضور لَهُمْ عَجْرُهُمْ بَنُورُهُمْ ان کے لئے عجر بھی ہوگا اور نور بھی ہوگا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وہ لوگ جنہوں نے تقزیب کی جنہوں نے کفر کیا اور تقزیب کی ہماری آیتوں کی اُلَائِقَ اَصْحَابُ الْجَهِيمُ یہ لوگ دوزخ والے ہیں اِعْلَمُ جَانْ لُو اَنَّمَ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَائِبُ وَلَا هُوَ وَزِينَةٌ بے شخص زندگی دنیا کی کھیل تماشا اور ظاہری رونتیں وَتَفَاقْرُمْ بَيْنَكُمْ اور فخر ہے آپ ایک دوسرے پر فخر ہیں دنیا کیا میری زیان ہے تیری کم ہے مجھے اچھی ملے تجھے یہی باتیں ہیں وَتَقَاثُرُنْ فِي الْأَوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور ایک دوسرے سے بڑھنا ہے مال و اولاد میں کَمَسَلِ غَيْسِ الْاللَّا اس کی مثال مانن بارش کی ہے آجبَ الْكُفَارَ نَبَاتُهُ جس کے خوش کر دے کسانوں کو اس کی کھیتی کسان غریب کو کفار کہے دی کیوں ناشکر ہے بڑے ہوتی وِي سَلْمَنَا غَنَمْ دَمَا مَجَانُ شَلْپَ پَاؤُكِ وِي خُلَ الْبَدَاؤُكِ جس کے سو من گند موئے اس نے کہا ہمارا ایک پاؤ ہے بس سو من کیا ہے ایک پاؤ جو سو من کو پاؤ کہے ایمان سے کہ وہ کافر ہے یا نہیں ناشکرہ پرنے در جائے گا اس لیے کھیتی باڑی علماء نے پسند نہیں کی اور انہوں نے کہا یہ سکھوں والا کام ہے سکھ کریں بڑی بڑی داڑیاں ہر وقت مٹی بری رہی اور کھیتی باڑی والوں کی نا جماعت نا نماز نا جمعہ نا جمعہ ایک عذاب میں مبتلا رہے تھے کفار کفار ناشکرہ مثال اس کی بارش کسی ہے جو خوش تہلے کسانوں کو اس کی کھیتی اس کا سبزہ سمیہی جو پھر وہ سوکتا ہے فطراؤ مسفرہ آپ دیکھتے اس کو پیلا سمیہ کون حطامہ پھر ہو جاتے چورا جیسے بارش سے فصل ہو گئے بڑی ہری بری کب تک ہری بری ہوگی اس طرح دنیا کا حال ہے وفیل آخرت عذابن شدید اور آخرت میں عذابوں کا کڑک ومغفرت من اللہ وردوان اور مغفرت ہوگی اللہ کی طرح سے ہم خوشنو دی ومن حیات الدنیا اللہ مطاو الغرور نیت جین دنیا کا مگر سامان دوکے کا سابقوئے لہ مغفرت من ربکم آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کے لیے و جنت اور جنت کے لیے اردوہاں کا عرد سمائے والد جس کے چوڑائی مانن اسمان و زمین کے ہیں علماء لکھتے ہیں یہ تمثیل لتقہیم ہے اس کو کہتے ہیں تمثیل لتقہیم سمجھانے کے لیے ورنہ جنت دنیا سے ہے اسمان و زمین سے بہت زیادہ ہے یہ تیار کی گئی ان لوگ کے لیے جو ایمان لائے اللہ اس کے رسولوں پر یہ فضل اللہ کا دیتا ہے جس کو چاہے واللہ و ظل فضل عظیم اللہ بڑے فضل والے ہیں ما اصواب مصیبت نہیں پہنچی ہے کوئی تکلیف فی الارد زمین میں ولا فی انفسکم نہ خود تمہیں الا فی کتاب المغلو محفوظ میں ہے من قبل سے پہلے ان نبراہا کہ ہم پیدا کر لیتے اس انسان کو حاضر میرے انفس کی طرف اِنَّا غَلِقَ عَلَى اللَّهِ عَسِيْهِرِ محشہ کہ اللہ کے لیے آسانے لِقَئِ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں پر جو تم سے فوت ہوئی وَلَا تَفْرَهُ بِمَا عَتَاكُمْ اور نہ خوش ہو ان چیزوں پر جو دے دی تم کو مصیبت اور تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان میں کسی کو پہنچے یا زمین میں اور یہ انسانوں کی پیدائش سے بہت پہلے لکھی ہوئی ہے کہ یہ تکالیف پہنچے گی یہ بات کیوں کہیں تاکہ تم سے جو چیزیں چھوٹ گئی نہ افسوس نہ کرو کہ اللہ نے لکھا تھا اور جو خوش یہ مل رہی ہے زیادہ اطراء ہو نہیں کہ پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ قُلَّ مُقْتَالِ الْفَخُورِ اور اللہ پس انہی فرماتے ہیں کسی بھی دوکباز اور شیخیاں پگارنے والے کو اللہ الذین وہ لوگ یا بخلونہ جو بخل کرتے ہیں وَيَا مُرُونَنَا سَبِ الْبُخُلُ اور اوروں کو بھی کہتے ہیں بخل کرنے کا ہمارے ایک مولوی آیا اس کو پتہ چل گیا کہ ایک ہی آدمی پندرہ لاکھ کا یہ فانوس لگا رہا ہے اس وقت ہے کتنا بڑا فانوس تھے ہوا تھا جتنا بڑا یہ خال ہے بات میں میں نے کہا مناسب نہیں چھوڑو تو ایک شخص اپنی دولت اور اپنے پیسوں سے اللہ کا گھر خوبصورت کر رہا ہے وہ مجھے کہتا ہے ہاں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہمارے بزرگ بھی تک بے جائے خراجات میں لگے ہوئے ہیں تو میں نے کہا خود بھی کسی کام کا نہیں کوڑی پائی کا اور اگر کوئی اور کرے تو اس کا دل جل رہا ہے اس کو یہ پتہ نہیں کہ دین پر خرچ کرنا بجائے خود ایک حسنہ ہے علماء نے لکھا اسراف تب ہے کہ جب مسجد کے فنڈ سے کرے یہ دائے میں لکھا ہوا ہے اگر مسجد کے فنڈ سے نہیں تو ایک شخص ایک ایک کروڑ کے ایک اینڈ لگا جائے اس میں لگا سکتا ہے کوئی حرج نہیں یہ وہ گھر ہے کہ خدا کا حکم ہے کہ اس کو بلند کر دیے جائے وَمَنْ يَتَوَ اللَّهُ جس کسی نے مو موڑا فَإِنَّ اللَّهُ وَالْغَنِيُّ الْحَبِيدِ فَسْبِشَكَ اللَّهُ تَعْلَىٰ غَنِي اور خُبِيوں والے ہیں لَقَدْ عَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ہم نے بیجتا پیغمبر کو موجزات کے ساتھ وَأَنزَلْنَا مَا هُمُ الْكِتَابُ وَالْمِيزَانِ اور ہم نے اتارتا ان کے ساتھ کتاب اور میزان کتاب نظامِ عدل اور میزان نفاذِ عدل کتاب کے نیچے لگو نظامِ عدل اور میزان کے نیچے لگو نفاذِ عدل نظام ہو اور پھر اس کا نفاذ ہو تو قرآن ہو اور پھر عدالتِ اسلامی ہو نظامِ عدل اور نفاذِ عدل لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتَ تاکہ قائم ہوں لوگ انصاف سے مکہ مکرمہ میں ملک عبدالعزیز کے سامنے ترازو لگا ہوا ہے بہت لمبا اور اوپر قرآن مجید بنا ہوا ہے اور یہ آیت لی کیے وَأَنزَلْنَا مَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتَ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ اور ہم نے اتارا لوہا فی حباسٌ شدید اس سے پٹائی ہو سکتیے خوب کیوں؟ اگر کوئی نظام کا مقابلہ کرے یا کوئی نفاذ نہ ہونے دے تو دبا کے پٹائی لگاؤ وَمَنَا فِعُلِ النَّاسُ اور بھی فائدے لوگوں کے وَلِيَعْنَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرْهُ وَرْسُلَهُ بِالْغَيْبِ تاکہ ظاہر کرے اللہ کے کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے پیغمبروں کی بھندے کے اِنَّ اللَّهَ قَوِيُّنَا عزیز بے شک اللہ تعالی زبردست اور غالبے وَلَقَدْرَ سَلْنَا نُوحًا یقیناً بے جائتا ہم نے نوح علیہ السلام کو وَإِبْرَائِمَاتِ إِبْرَائِيمَ کو وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِمَا النَّبُوَةِ اور ہم نے جاری کیا تھا ان کی اولاد میں پیغمبری اللہ اللہ نوح تو آدم ثانی ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے دو سلسلے چلے تھے بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل اسرائیلیوں میں بہت انبیاء آئے ہیں اور بنی اسماعیل میں ایک آئے اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کافی ہے دونوں جہان کے لیے آپ کا شرف و فضیلت اور ہم نے ڈالا تھا یعنی جاری کیا تھا ان دونوں کے اولاد میں پیغمبری اور کتاب ہمینہم محتد ان میں بازدہ ایتی آفتہ ہے وَقَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور اکثر ان کے فاسق ہے ثُمَّ قَفَّئِنَا عَلَىٰ آسَارِهِمْ بِرُسُلِنَا پھر ہم نے پیچھے بیجا ان کے نقش قدم کے اپنے پیغمبروں میں سے یعنی اپنے پیغمبروں کے بعد بیجا ایک دوسرے کے بعد ثُمَّ قَفَّئِنَا عَلَىٰ آسَارِهِمْ بِرُسُلِنَا پھر ہم نے پیدر پہ بیجا ان کے بعد اپنے پیغمبروں کو یہ ایک جملہ ہوا دوسرا وَقَفَّئِنَا بِعِسَبْنِ مَرْيَمْ اور ہم نے ان کے بعد بیجا حضرتی سائے ابن مریم کو وَعَتَئِنَاہُ الْإِنجِيلِ اور ان کو کتاب دی انجیل وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَوُهُ رَعْفَتَوْا وَرَحْمَةً اور ڈال دیا دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے حضرت کا اتباہ کیا نرمی اور محربانی یہ عیسائیوں کے لئے نہیں ہے مفسرین نے لکھا حضرت محمد اور ان کی امت ہے وہ سچے متبیح ہے عیسیٰ علیہ السلام کے وَرَحْبَانِيَتَنِ اِبْتَدَوْهَا اور رہبانیت انہوں نے گھڑی تھی یہ رہے گزرہ ابتدوہ بیدت نکالی تھی مَا قَتَبْنَاہَا عَلَيْهِمْ ہم نے نئی لی کی تھی وہ ان کے اوپر ہم نے بالکل نہیں کہا رہبانیت ترکی دنیا ترکی دنیا حدیث میں ہے صحابہ نے کہا ہم اپنے مذاکیر کٹوا دیتے تاکہ گناہ کا احتمال نہ رہے آپ نے فرمایا یہ تو رہبانیت ہے میری امت میں رہبانیت کہا ہے اور رہبانیت جو انہوں نے بیدت نکالی تھی ہم نے نہیں لکھاتا ہے ان کے اوپر ہم نے تو نہیں کہا تو بیدت کس کو کہتے ہیں اِبْتَدَوْهَا مَا قَتَبْنَاہَا لوگوں نے گڑھ لیا لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی بیدتیوں کے میلاد اور عرص اِبْتَدَوْهَا مَا قَتَبْنَاہَا بیدتیوں کی درگا پرستی اِبْتَدَوْهَا مَا قَتَبْنَاہَا بیدتیوں کے مرد پرستی چیزیں چیلم برسیاں اِبْتَدَوْهَا مَا قَتَبْنَاہَا لَي بیدتی اینڈ کمپنی کا سارا مسالہ ساری خرافات اِبْتَدَوْهَا مَا قَتَبْنَاہَا لَي اِبْتَدَوْهَا رِضْوَانِ اللَّهَ مَگر وہ ڈونڈ رہے تھے اللہ کی رضا وہ خدا کی رضا بھی ڈونڈو لیکن کر رہے ہو بیدت تو انجام تمہارا صفر ہے یاد رکھنا جس طرح کوئی پیشاپ کو دودھ کی نیت سے پیے تو اس کو تاثیر دودھ کی ملے گی یا پیشاپ کی ملے گی اگر کوئی پاہانے پرسالن کی نیت کرے کہ یہ بکرے کا گوشت ہے تو اس کے اس نیت سے پاہانہ گوشت بن جائے گا پکرے کا بیدت پر خدا کی رضا کی نیت کا کیا مطلب ہے فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِ پھر وہ رعایت بھی نہ کر سکے جو رعایت تھی اور جو حق کا اس کی رعایت کر لے گا مطلب یہ ہے کہ پھر اس پر بھی قائم نہ رہے آہستہ آہستہ اس بیدت سے کفر بواہ بن گیا مفسرین نے یہاں بیدت پر کلام کیا ہے آلوسی جیسے آدمی میں ڈھیلے پڑا ہے اور اس نے کہا ہے وَقَسْتَ مَحَلْ عُلَمَاءِ الْخَمْسَةِ علماء نے پان قسمیں کیے علماء بہت قسمیں بنا دیں لیکن پیغمبر کی ایک حدیث سامنے لَاُقُنْ لُوْ بِدَعَةِنْ دُوْلَالَ سب کے سب بس بس ہو جائے گی اور ایک نقطہ طالب علم نوٹ کریں کہ بیدت کی تقسیم نہیں ہے ہماری کتابوں میں جب بھی آئے گیا کہ یہ بیدع تو وہاں یہ نہیں ہوگی کہ سیئے بیدع کا لفظ کہے گی اگر سیئے اور حسنہ کی تقسیم ہوگی تو یہ پھر کہتے ہیں بیدع مثلا نورلزہ تقبیلات تشریق میں ہے کہ امام آزم نے کہا کہ کم وقت نمازوں کے بعد ہو اور وجہ یہ ہے لِأَنَّ الْجَهْرَ بِذِكْرِ بِدَعْتُ جہر ذکر کے ساتھ بِدت ہے تو وہاں تو حسنہ و سیئے کی تقسیم نہیں ہے اسی طرح شامی اور بدائی میں ہیں کہ ایک معاملہ اگر سنت اور بِدت میں دائر ہو گیا بات کہتے ہیں سنت جیسے سے تیشوال اور بات کہتے ہیں کہ بدت ہے جیسے امام مالک اور امام ابو حنیفہ تو حکم یہ ہے کہ ترق و سنت اولا سنت رہنے دو تاکہ بدت کا ارتقاب نہ ہو میں نے یہ قائدہ دس کتابوں کے حوالے سے اخصر المقال لکھ دیا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ قسم بیدبار لغت کے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے قسم غلط ہے جس نے بھی کیے قسم ہے ہی نہیں جن کو انہوں نے مباہا و مکروہا و واجبہ کہا ہے وہ بندی نہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ترابی کی جماعت کو کہا تھا نعمت البدع تو حاضی ہی کنزل امال جلد دو صفحہ ایک سو چہتر انکانت حاضی ہی بیدع لنیم اگر حبیدت ہوتی ہے ہی نہیں فَعَاتَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ فَعَاتَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ پس دے دیا ہم نے ان لوگ کو جو ایمان لائے تھے ان میں عجر ان کا وَكَثِيرُمْ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اور اکثر ان کے فاسق ہے یَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ ایمَانُوا وَاللَّهِ سَيْدَرُوْ وَآَمِنُوا بِرَسُولِهِ ایمَانُ لَيَاوْ اس کے رسول پر یوتِكُمْ کِفْلِنِ مِنْ رَحْمَتِهِ دے دے گا تم کو دو حصے رحمت دو راجر وَيَجْعَنْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ اور دے دے گا تم کو نور کے چلو گے اس میں وَيَغْفِرْ لَكُمْ مَافْ کر دے گا تمہیں فَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ لِأَلَّا يَعْلَمَا أَهْلُ الْكِتَابِ لِأَلَّا يَعْلَمَا تَاکِ جَانْ لِے اَهْلِ کِتَابِ نہ جانے یعنی خوب جانے کہتے اللہ حرف زائد ہے تخصین کلام کے لئے تاکہ خوب جانے اہلِ کتاب اللہ یقدرونا لَا شَيْعٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ وہ قادر نہیں ہے کسی چیز پر بھی اللہ کے فضل میں سے وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل اسی کے اختیار میں ہے يُعْتِيهِ مَيَّ شَا وہ دیتا ہے جس کو چاہے وَاللَّهُ ذُلْ فَضْلِ عَظِيمُ اور اللہ بڑے فضل والے ہیں وَقْفَ قَرْدُ پھر انہوں نے پوچھا ہے کہ امامِ وَاسْتَانُ وَحَسِينَ کی لِمَا جَنَادَةَ کس تک ہی کوئی مسئلہ ہے فلان کا جنازہ جس نے پڑھا ہے پھر آپ ان سے پوچھے موسیٰ قادم کا کس نے پڑھا ہے کسی مسلمان نے پڑھا ہے کیا فر پڑھے مکمل نفضان مبارک میں سورہ فیل سے سورہ یحسین تک تراویہ ادا کرنا سورہ فیل سے سورہ وَنَّاس تک سورتوں کی تراویہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں دہا تو ہمیں ایک سار ختمات نہیں ہوتی چھوٹی تراویہ ہوتی ہے وہ اماموں نے اپنی شرار شروع کی ہوتی ہمارے ایک امام صاحب تھے تو ایک حافظ صاحب آئے تھے میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا میں صرف قرآن مجید تراویہ میں سناتا ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے تو امام صاحب نے ممبر بیٹھ کے لوگوں سے کہا دیکھو یہ حافظ صاحب آئے ہیں اس کو قرآن یاد ہے اگر آپ لوگوں نے اس کے پیچھے تراویہ شروع کینا اور پھر تھک گئے سب کافر ہو جائیں گے میں نے کہا شہاب آئے شہاب نے اچھی ترغیب دیئے ترغیب بھی سی کو کہتے ہیں میں نے کہا نیچے اترو میں بیٹھ گیا میں نے سمجھایا لوگوں نے کہا پہلے تو اس امام کو سیدھا کرنا چاہیے اس نے تیس سال سے ہمارے پر قرآن بند کیا ہوئے نئی لوگوں کو سمجھانے چاہیے کہ ایک ختم تو تراویہ میں سنت ہے یہاں تک فقالک نے اگر قوم تھک بھی رہی ہے تو نہیں چھوڑا جائے گا لَا يُتْرَقُ لِكَسْ لِلْقَوْمِ اگر کوئی دس دن کا اعتقاف میں نہ بیٹھ سکا آخرے تین دن میں نفلی اعتقاف ہوتا ہے ہاں اعتقاف کے بارے میں دو تین باتیں سبق سے پہلے سن لو کہ اگر کوئی اور جگہ میں اعتقاف کرنے بیٹھتا ہو تو بے شک بیٹھ جائے لیکن درس میں باقائدگی سے آیا کرے اور پہلے سے نیت کرے اسی طرح جو بھی امور کسی کے در پیش ہو جن میں شرکت ضروری ہو ان کی نیت کر لے تو ان کے لیے نکل سکتا ہے احکام اعتقاف کے نام سے مولانا تقی نے جو کچھ لکھا ہے اور اس مسئلے کی وضاحت کی ہے وہ غلط ہے وہ قابل عمل مسئلہ نہیں ہے عالمگیری میں مکمل اعتقاف کے اندر موجود ہے کہ اعتقاف سنت میں بھی استثناء درست اور صحیح ہے کیا کسی کے کوئی عزیز بیمار ہے خطرہ ہے کہ اگر اسپطال جانا پڑا میرے علاوہ کوئی نہیں میں نکلوں گا اعتقاف نہیں ٹوٹے گا کیا کسی متعین بیمار کے لیے کہ یہ شاید فوت ہو جائے مجھے اس کی تمام خدمات کرنی ہوگی جنازہ وغیرہ تو نکل سکتا ہے غیر متعین نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی بھی بیمار ہو جائے کوئی بھی جنازہ ہو نہ درس ابن الحمام محقق نے فتر القدیر میں لکھا ہے درس میں شرکت واجب ہے اور واجبات کے لیے بل اتفاق پہلے سے نیت ہو تو استثناء درست ہے لہذا جو لوگ کہیں بھی اعتقاف کے لیے بیٹھیں وہ نیت کر کے بیٹھیں اور کل پرس و ترس و بقائدی سے آیا کریں کہ یہ سنو کہ اعتقاف کے وئے سے درس سے رہ جائے اور یوں آقبت ان کی برباد و تباہ ہو جائے بعض لوگ ہر مولوی سے اعتقاف پوچھتے ہیں اکثر مولویوں کو اعتقاف کے مسائل معلوم نہیں ہیں پچیس فیصد مفتی بھی غلط مسئل وصلے بتاتے ہیں یہ مضاولہ کی چیزیں کم لوگ اس کی اطلاع ہے اس لئے ہر ایک سے یہاں کے مسائل نہ پوچھا کرو کیونکہ یہ مسئلے کے توہین ہے کہ آپ ایک نواقف اور غیر معنوس آدمی سے مسائل پتا کرتے ہیں وہ غلط بتائے گا آپ کو اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو اور دونائیں تلاوت آزان آ جائے تو کیا حکم ہے اگر تلاوت مسجد میں ہے تو تلاوت جاری رکھے جو لوگ مسجد آ چکے ہیں ان کے ذمہ جواب آزان نہیں ہے اور اگر تلاوت باہر ہو رہی ہے مسجد سے تو بے شک رک جائے جواب آزان دے دیں اس کے بعد تلاوت شروع کر لیں قرآندار آدی پر فطرانہ ہے یا نہیں قرآندار آدی پر فطرانہ نہیں ہے قرآندار المقروض تراویر میں کبھی آفستہ سے کچھ آیات رہ جاتی ہے اگر ان آیات کے وطر میں پڑھ لیں تو ختم صحیح ہے نہ ختم صحیح نہیں ہے تراویر میں پڑھنا شاہی ہے سفر یا کسی حضر کے وطرابی چھوٹ گئے اس کی قضا کریں نہ سیدی سے پہلے پہلے پڑھ لیں رات گزرنے کے بعد سنت کی قضا نہیں سجد تلاوت بیٹھ کر کے جائے کر سکتے ہیں ہو جائے گا لیکن بہتر کھڑے ہو کر رہے ہیں سجد تلاوت میں ہاتھ کاؤں تک اٹھانا سلام پھرنا شرط ہے یہ ابتر فطرمام نے لکھا ہے استاذ مفتی ولی حسن بھی کہتے تھے لیکن درست بات یہ ہے کہ نہ ہاتھ اٹھانا ہے اور نہ اس میں سلام پھرنا ہے بس اللہ اکبر کر کے سجدہ اللہ اکبر کر کے سر اٹھاؤ جنتیوں کے جب ہورے ملے گی تو دنیا میں جو بیویاں ہیں ان کا کیا ہوگا وہ بھی کسی کونے میں بیٹھی ہوگی وہ بھی ملے گی نا جو کسی کے نکاح میں مری ہے وہ ملے گی اگر عید کی نماز ایک شخص پڑھائے خود با دوسرا شخص نے کوئی حرج نہیں عید کی نماز مسلم میں پڑھنا جائز ہے خلاف اولائے سنت طریقہ باہر نہیں کرنا ہے جب لڑکیوں قرآن نے کہا ہے حفظ سے شروع کرے تقریباً گیار رفعہ رہے اس کرنے کے بعد لڑکیوں سے قاسر ہو جائے وہ زیادہ کوش کرنے کے بعد بھی پھر بھی وہ قاسر رہے کہ ان کو چھوڑنا چاہیے بھر جتنا یاد ہے ان کو اس کو پخترہ کی ایک شخص نے نظر مانی اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک ہزار روپے اللہ کے راستے میں صدق کروں گا یا مدرسے میں دوں گا اب وہ کام ہو گیا پہنے پیسے سے وہ لوگ کو افتاری کر رہا سکتا ہے دیکھو نیت برمات کر لیے ہوتی آئے توانا پہلے دکار اللہ کرا سمیں صدق کروں گا تو صدق کی نیت سے تو اگر افتاری کرائے تو مساکین کے لیے ہونا چاہیے اور ابا کے لیے ضرور جب نظر پوری ہوتی ہے ان کی نیت ٹیڑی ہو جاتی آئے توانا کہ افتاری کرانے میں تو یہ خرق بہت مشکل ہے آپ خود بھی کھائیں گے اور لوگ کو بھی آلان کے نظر آپ نہیں کھا سکتے مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ مزید ویڈیوز کیلئے ہاؤس آف اسلام کو مزید ویڈیوز کیلئے شکریہ